موسیقی آج کا جو آپشن میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سیٹی آوزنگ جیلم میں ایک فرنش فائیب مرلا کا ہاؤس ہے فرنشٹ آپشن آپ لوگوں کے لئے سپیشلی جو فارنرز ہیں جنہوں نے کچھ ٹائم کے لئے ہی پاکستان آنا ہوتا ہے ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ تمام طرح جو ہے فرنیچر ورہا اور تمام طرح سہولیات اس میں گھر میں جو کہ ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہیں وہ آویلیبل ہے تو ایک فرنشٹ آپشن ہے اور سیٹی آوزنگ میں بہت کم ہی ایسی آپشن ہے جو کہ فرنیچر سمیت آپ کو آویلیبل ہیں اور آلموس یہ برینڈ نیو ہی یہ گھر ہے تمام طرح فرنیچر تمام طرح جو اس میں موجودہ مٹیریل ہے وہ بہترین استعمال کیا گیا ہے سی سی ٹی ویز جم کی سہولت اس میں آویلیبل ہے ایل سی ڈیز کے ساتھ اور تمام جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ضرورت زنگی کی وہ تمام طرح اس میں آویلیبل ہیں تو اس آپشن کو کمپلیٹ دیکھیں اس کو مسٹ نہیں کرنا سیٹی آوزنگ کی ایک ڈی بلوگ کی ایک پرائیم لوکیشن پر یہ خوبصورت ڈبل سٹور یہ گھر ہے تو اس کو مسٹ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایس انہیس پاسیبل دی ہوئے موبائل نمبر پر آپ نے رابطہ کر لینا ہے بسم اللہ خیرم وان الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اس لکھ میں موجود ہوں جہلم کے ایک ون آف تی بیسٹ سوسائیٹی سٹی ہاؤزنگ جیلر میں اور یہاں پر میں آپ کے لیے ایک جو ہے بہترین بلوگ جو کہ ڈی بلوگ ہے اور ڈی بلوگ کی پرائیم لوکیشن پر ایک فائیب مرلا کا ایک فولی فرنشڈ ایک گھر فارسے لے کر آئے ہوں جس کا فرنٹ الیویشن آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ الیویشن پر جو ہے جدید طرح سے اس کا جو ہے ڈیزائن دیا گیا ہے اور ساتھ اس پر فرنٹ پر جو ہے کیا گیا ہے فولی فرنشڈ ایک آپشن ہے سامنے گرین ایریا بھی آپ کو ویلیبل ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ فور بیڈ رومز پر مشتمل بیسکلی یہ ہاؤس ہے جس کے اندر فور ایسیز بھی انسٹارڈ ہیں ساتھ ساتھ جو ہے فور ایل سی ڈیز اور دونوں ٹی وی لاؤنچ میں بھی حالز میں بھی جو ہے ایل سی ڈیز انسٹارڈ ہیں ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہ کی اس میں سہولت آپ کو ویلیبل ہے اور اس کے علاوہ سب سے مین ایمپورٹنگ بات وہ اس کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جم کی سہولت بھی ایویلیبل ہے جو کہ اس کا اپر پورشن کا حال ہے اس میں آپ کو جم کی سہولت بھی دی گئی ہے تو بات کی جائے اس کے گھر کی کلوز فرنٹ ایلیویشن کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل فرنٹ پر جو ہے خوبصورت ایک گرین ایریا دیا گیا ہے جہاں پر آپ پودے وائرہ لگا کر گرینری کے طور پر آپ اس حصے کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اس کی یہ کہ اس میں کچھ فیٹس جو ہے وہ ایکسٹر لینڈ ہے فائیب مرلا کے مطابق اس میں کچھ فیٹس وہ ایکسٹر آویلیبل ہیں تمام وینڈوز کے اوپر فائبرز کے جو ہے وہ شیڈز لگائے گئے ہیں تاکہ اس کی جو ہے سیفٹی اور پلس جو ہے لائف اس کی المونیم کی بھی جو کہ آل ریڈی اچھی کوالٹی کا استعمال کیا گیا ہے اس کی مزید لائف اس کی بڑھ جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں کار ریم جو ہے اس کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سٹریٹ کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی بلوگ کی پرائیم لوکیشن اور بلکل اس کے ساتھ سٹی ہاؤزنگ کا ڈی بلوگ کے اندر جو ایک بڑا پارک دیا گیا ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے یعنی آپ کے جو فیملی بچے ہوں گے وہ بلکل قریب گھر کے بلکل سامنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ پارک جہاں پر وہ ایز ای پلے ایریا کے طور پر اس کو یوز کر پائیں گے اور ایک پرائیم لوکیشن ہے ڈی بلوگ کی فولی ڈیویلپ یہ سٹریٹ اس کو کہہ سکتے ہیں اور آس پاس موجودہ گھروں سے بھی آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ سٹی ہاؤزنگ میں یہ ڈی بلوگ جو کہ آل ریڈی ایک اچھا ڈیویلپ بلوگ ہے تو اس کو آپ ایک ڈیویلپرنٹ کے لحاظ سے آپ اس کو مد نظر رکھ سکتے ہیں پلس جو اس ایریا کی ریٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو پانچ مرلے پلوڈ کی پرائیس جو چل رہی ہے وہ اس وقت فیفٹی ٹو سے فیفٹی فائیو لیک روپیز کرنٹ جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گھر کے اندر سے فرسٹ افال آپ اس کا گیٹ دیکھیں تو اس پر وڈن ڈیزائن کے ساتھ اس پر پینٹ ورک کیا گیا ہے اور یہ اس کا مین انٹرنس تو انٹر ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک کار پارکنگ سپیس دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر آپ کی بڑی ایک سیڈان کار پارک ہو سکتی ہے پلس آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پر جو ہے فریش ویرہ ہونے کے لیے ایک بیسن انسٹال کیا گیا ہے جو اور ساتھ ساتھ اس ایریا میں فرنٹ پر جو ہے گیلری دی گئی ہے جو کہ سٹی کا ایک قانون ہے فرنٹ پر آپ کو گیلری دینی ہوتی ہے وینٹیلیشن کے لیے سپیشلی تو یہ اس کا جو ہے کار پورچ اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن یہاں پر آپ کو ایک فانوس دیکھنے کو ملتا ہے اور واز پر یہاں پر خوبصورت وال ڈیزائن بھی مینج کیا گیا ہے بوت ہینڈ پر نیچے بھی ٹائل ورک کیا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گھر کے انسائٹ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اندر سے جو پلنٹ ہے وہ ٹو سٹیپس فردر اونچہ ہے اور مین پر خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہاں پر ایک اچھی کوالیٹی کا گیٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو انٹر ہوں تو یہ ہے جی اس گھر کا انسائٹ ویو جو کہ ایک فرنشٹ آپشن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ سامنے اس کا کچن ایریا ہے اس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھ سکیں تو یہ اس کی سٹنگ ایریا جو کہ از ایڈرائنگ روم بھی یوز ہوتا ہے اور سٹنگ کے لئے بھی کافی اچھی سپیس یہاں پر آپ کو اویلیبل ہے مزید ابھی آپ کو کلیر وائیڈ اینگل میں کلیر ویو نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ اوپر دیکھیں فین ادھر انسٹالڈ ہے اور جدید ڈیزائن اور جدید طرز سے یہاں پر فرنیچر بھی اویلیبل ہے اور اچھی کوالیٹی کا یہاں پر تمام تر مٹیریل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سیڈ پر سوفا سیڈ ادھر اویلیبل ہے نیچے جو ہے بڑے اچھی کوالیٹی کی جو ہے ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور میرے لیفٹ سیڈ پر یہ خوبصورت وال پر بھی سیلنگ ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کرٹنز آپ دیکھیں اس کی بیک سیڈ پر وائیڈ الیمونیوم کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ونڈو ہے اور کروس وینٹیلیشن کے ساتھ اس گھر میں جو ہے سسٹم بھی کروس وینٹیلیشن اور پلس اے سی زوارہ بھی اس میں انسٹالڈ ہیں ریفریجیٹر کی بات کی جائے تو یہ فریزر اور آپ کو یہ بلکل برینڈ نیو ہی ہے جو کہ ابھی ورنٹی گرنٹی میں ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ جہاں پر اوپر آپ کو انڈروائیڈ کی ایل سیڈیز مکمل گھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر آپ سامنے سٹنگ کے طور پر اس ایریا کو میڈیا وال کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ میں ہی یہاں پر ایک انہوں نے واشروم دے رکھا ہے جس میں جو کہ سٹیلز کے نیچے مینجڈ ہے اور ساتھ ازاد اس میں اس سائیڈ پر بلک گرنائٹ سے تیار ایک وینٹی ایک بیسن سیٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے دیواروں کے اوپر خوبصورت سیلنگ اور یہ ہے اس کی ٹی وی لاؤنچ میں اوپر خوبصورت ایک یونیک اوپشن ہے جی تو جو گر کا روم ہے اس کی بات کی جائے تو یہ ہے گرانٹ فلور پر اس کا فرسٹ بیڈ روم یہاں پر فکس کربٹس کا استعمال کیا گیا ہے گری کا جو ہے ایسیس میں انسٹالڈ ہے اور یہاں پر انڈرائیڈ کی ایل سی ڈی اویلیبل ہے جس کو ایزے میڈیا وال کے طور پر اس روم کے لیے دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ایک بات روم ہے جو کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سائیڈ پر شاور ایریہ کو سیپرٹ کیا گیا ہے جی جدید کوالٹی کا یہاں پر شاور استعمال کیا گیا ہے یہاں پر وینٹی کا استعمال جی فرنیچر آپ دیکھ لیں اور اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن یہ ایریہ میڈیا وال تو جہاں پر ٹی وی لاؤنج کی بات ہے اس میں ایک چیز میں آپ کو منشن کرتا چلوں کہ یہاں پر انہوں نے شوز ویرا گھر کے جو جوتے ویرا رکھنے کے لیے شوز ویرا رکھنے کے لیے سپیس دے رکھی ہے شوز کے لیے کیبنز کہہ سکتے ہیں اس کو یہ سپیس سٹیرز کے نیچے کافی اچھے طریقے سے انہوں نے منشن کر رکھی ہے تو جہاں تک بات ہے جی اس کے کچن کی تو آپ یہ دیکھیں بہترین جدید طرز اور جدید کوالٹی کے ساتھ یہاں پر اویلیبل ہے جی آپ کو کچن فکس برنر کا استعمال الیکٹرونک انڈس کا جو ہے وہ ہڈ اویلیبل ہے اور اس سائٹ پر بیک سائٹ گیلری ایریا جی جو یہ آپ کو فرنیچر ہوئی رہا جو سامان نظر آرہا ہے وہ اس میں شامل ہے بکاس یہ ایک فرنیش جو ہے آپشن ہے یہ اس کے باہر گیلری ایریا اوپر سے فائبر کے ساتھ کور کیا گیا ہے گرل لگا کر اس کو سیفٹی اور اس ایریا کو سکیور کیا گیا ہے تو یہ اس کے گراؤن فلور کا ٹور جس میں آپ کو ایک کار پورچ دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس کی سیٹنگ سپیس ہے کافی اچھی سپیس آپ کا ڈرائنڈ ڈائننگ جو ہے ایک ہی کر دیا گیا ہے اگر آپ اس کو سیپرٹ کرنا چاہیں بھی تو یہاں سے آپ اس کو کرٹن کے ذریعے کر سکتے ہیں اوپر خوبصورت جو ہے فانوس بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سائیڈ خوبصورت پینٹ ورک اس وال پر ہوا ہے دیواروں کے اوپر سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے دو باتھرومز ہیں ایک اس جگہ پر ہے اور ایک جو ہے روم کے ساتھ اٹیج ہے ایک اس میں روم اور ایک یہ کچن دیا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرسٹ مزید اوپر پورشن کی طرف چلتے ہیں تو سٹیرز کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گری نائٹ پتر کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کی سیلنگ ڈیزائن آپ کو یہ موجودہ یہ سٹیرز نظر آ رہی ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں جم کی سہولت جو کہ ایک یونیک آپشن ہے یونیک ایک چیز ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو یہ آپ کو اوپر پورشن پر انٹر ہوتے ہی اس جگہ پر آپ کو جم کی سہولت بھی اویلیبل ہے جم کی مشینریز جہاں پر آپ ویٹ لوز کرنا چاہیں ایکسرسائز کرنا چاہیں سائیکلنگ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے پاس یہ برینڈ نیو مشینری بھی ادھر اویلیبل ہے اور اس جگہ پر آپ کو یہ پیچھے ٹیرس ایریا بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آپ سیٹنگ وائرہ روم ہیں وان ٹو اینڈ دس وان تو سٹارٹ کرتے ہیں اس روم سے اس روم میں اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اورینڈ کا اس میں ڈی سی انورٹر استعمال کیا گیا ہے یہ باہر جو ہے اس کا گیلری ایریا اس روم کے ساتھ جو کہ سیپرٹ ہے فکس کبیرڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ایریا جو ہے میڈیا وال کے طور پر ایل سی ڈی اس میں انڈرائی اویلیبل ہے اور اس طرف آپ کو اس کے ساتھ اٹیج باتھروم کافی خوبصورت جس میں ٹائل ورک ہوا ہے اور اس طرف جدید ڈیزائن کے ساتھ وینیٹی کا استعمال کیا گیا ہے شاور ایریا سیپرٹ کیا گیا ہے اس سیڈ پر جی اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے گیلری ایریا بھی ایریا ہے جی فرس بیڈروم چلتے ہیں سیکنڈ جو کے سامنے ہے نیچے سیم ٹائل ورک فرنیچر اور خوبصورت اس میں سیلنگ ڈیزائن اور اس جگہ پر آپ کو کین وڈ کا ایسی دیکھنے کو ملتا ہے اور میڈیا وال اس سیڈ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیڈ پر بھی آپ کو دیکھ ملتے ہیں لیمپ لائٹس بھی لگی ہیں مطلب کافی اچھا اس کو منج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیج باتھروم جس میں شاور ایریا سیپرٹ اور ساتھ اس ایریا میں دیکھ سکتے ہیں جدید وینٹی کا استعمال کیا گیا ہے روم نمبر سیکنڈ اور اس کے ساتھ یہاں پر وینٹیلیشن ایریا جو کہ آپ کو دکھا دیا چلتے ہیں جی لاسٹ روم میں پھر اس کے ٹیرس پر جا کے روم مینج دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آپ کا فرنیچر بھی آویلیبل ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے روم مینج کیا گیا ہے جس میں کلر کمبینیشن بھی بچوں مالا ہی ہے اور ساتھ ساتھ اس سائیڈ پر ایسی ایل سی ڈی آویلیبل ہے یہ اس کا روم دیا دو روم کے ساتھ آپ کو اٹیچ باتھ روم اویلیبل ہے اور چلتے ہیں مزید اوپر ٹیرس پر اور ٹیرس کا میں آپ کو بتا کر پرائس بھی شیئر کرتا ہوں اور ویڈیو کو بھی اینڈ کرتے ہیں جی تو یہ اس کا اوپر سٹور ایریا جو کہ آپ کو کافی سپیس اویلیبل ہے ایکسٹر سامان رکھنے کی اور اس میں سب سے پلس وہ یہ کہ جو کہ وارٹر پروف ایک شیٹ کے ساتھ تیار یہ فکس کربرڈ کہہ لیں کیبن کہہ لیں والڈ راب کہہ لیں جہاں پر آپ ایکسٹر سامان یا کپڑے وار سپیشلی وہ سٹور ادھر کر سکتے ہیں وائٹ الیموڈیم کی وینڈوز کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کا ٹیرس جی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اوپر ہر وینڈو کے اوپر فائبر کی شیٹ بنایا گیا ہے یہ تین ایسی اور ایک ایسی جو ہے نیچے تھا گریس کا اورینٹ کا اوکین ووڈ کا اچھی جاتے ہیں یہاں پر گیزر آویلیبل ہے جو کہ گیس پر ہے آپ گیس کا سلنڈر ادھر رکھیں اور گیزر کی سہولت بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آب ایریا دیکھ لیں جیسے آپ کو بتایا کہ سٹریٹ کا فولی ڈویلپ یہ سٹریٹ ہے اور بالکل پارک کے ساتھ ہے بلوک اس کا ڈی جہاں پر 52 سے 55 لیک روپیز موجود اس وقت ریٹ چل رہا ہے اچھی لوکیشن پرائیم لوکیشن سٹی ہاؤزنگ کی تھیم پارک کے بھی قریب فولی فرنش یہ گھر جو آوٹ آف کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں جن کو فرنش گھر چاہیے ہوتا ہے میں رکمین کروں گا اس آپشن کو آجاتے ہیں اس کے ڈیمانڈ پر جو آنر اس فرنش ہاؤز کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک برینڈ نیو ڈبل سٹوری اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے نارملی جو یہاں پر نان فرنش گھروں کی اس طرح کی لوکیشن پر جو پرائز چال رہی ہے وہ آراؤن 140 145 ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو یہ فرنش آپشن ہے جس میں تمام تر سہولیات آپ کو آویلیبل ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو مین پارک کے بھی قریب تو تمام تر اس میں گائیڈلن زید ہی گو سی اٹھ ہو سکا وہ کروا کر ایک اچھی اور فیر ڈیل کروا دی جائے گی تو یہ تھا جی آج کا مکمل آپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے complete سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لیتنا ہی ملتا ہی انشاءاللہ اس رک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ